تمہیں تب تک یقین ہو جانا چاہیے تھا تم ابھی تک شک کر رہی ہے تمہارا ہاتھ صرف میرے ہاتھ میں آئے گا وہ چھوٹا سا بچہ جس کے نہ کوئی آگے نہ پیچھے نہ کوئی گھر نہ ٹکا آپ اس سے میری بچی کا کیسے بیاء کر سکتے ہیں چندہ کی شادی اب چھوٹے سے ہی ہوگی میں اس بچے سے ہرگز شادی نہیں کروں گے آپ کچھ بھی کر لیں چاہے پاپا سمیز اب کیا ہوگا امی اب با تو کسی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں جس طرح انہوں نے چندہ پر ہاتھ اٹھایا ہے اب تو مجھے ان سے کوئی امید نہیں رہی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اب با اسے ایسا بھی کر سکتے ہیں لیکن امی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ہم ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے مجھے تو سمجھ نہیں آرہا یا اللہ تو ہی اس مشکل کا حل لکھا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر خالد کس بات کا بدلہ لے رہا ہے میری بیٹی سے آخر ہم نے کیا بگا رہا ہے اس کا کیوں کر رہا ہے وہ یہ سب ہم ہی یہ سب خالد کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا یہ خوشیوں بھرا گھر ہم ماتم زدہ لگنے لگے لیکن میں اب اس شخص کے ساتھ مزید سمجھو تھا نہیں کر سکتی میں نے فیصلہ کر لی ہے میں خالد سے خدا لے لوں گی نہیں یہ اس مسئلہ کا حل نہیں یہ اتنا آسان بھی نہیں اگر تم چاہو گی بھی نا تو عباس کبھی ایسا نہیں ہونے دکھے کیونکہ خالد نیو نے اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے ابھی تو مجھے کسی بھی طرح عباس کو روپنا ہے جندا کی اس چھوٹے سے شادی کروانے سے لیکن کیسے ہاں میں حسن سے بات کرتی ہوں ایک وہ ہی ہے جو اس مسئلے میں ہماری مدد کر سکتا ہے تم وہ آپ نے بولا تھا نا کہ جب بھی میرا دل کریں میں آپ سے ملنے آ جاؤں تو استاد چاچ بہانہ کر کے آ گیا مجھے تم سے نہیں ملنا اور روز روز یہاں بلکل مت آئے کروں جاؤ یہاں سے اس میں اس بچارے بچے کا کیا غصور ہے یہ تو اپنی ماں سمیت میں یاد چلا آتا ہے مجھے چھوٹے سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی خالد بھائی کا غصہ اس بچے پہ بلکل نہیں اتارنا چاہیے تھا اچھو سلمان ادھر آؤ اتھر چلو ٹھیک ہے اندر آجو آجو میں بیٹھو میں تمہارے لیے کچھ لے کے آتی ہوں چندہ بھائی یہ آپ کے لئے اس میں کیا ہے یہ گاجر کا حلوہ ہے آپ کو بہت پسند ہے نا اس دن استاد نے آپ کے لئے بھیجوایا تھا لیکن آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لئے اپنے پیسوں سے آپ اسے کھائیں گی نا گلی کی کتوں کو تو نہیں ڈالیں گی میں بہت بڑی دکان سے لائے ہوں تم لے کر آئے ہو تو میں ضرور کھاؤں گی چندہ باجی آپ مجھ سے ناراض ہیں نہیں تو تو پھر باہر آپ مجھ پر غصہ کیوں ہو گئی تھی میں تم پہ غصہ نہیں ہو رہی تھی بس اپنی قسمت پہ ہو رہی تھی تو میں بیٹھو میں کچھ لے کر آتی ہوں کیا بات ہے آپ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں حسن وہ عباس کیا ہوا آپ بتائیے میں آپ کے بھائی کی طرح ہوں آپ مجھ پہ مکمل بھروسہ کر سکتی ہیں وہ عباس چندہ کی شادی کروا رہے ہیں چندہ کی شادی یہ تو اچھی بات ہے آپ نے مجھے بتایا بھی تھا اسام کم والیکم سلام ہاں حسن لیکن تب وہ چندہ کی شادی اس لڑکے سے کروا رہے تھے جسے چندہ پسند کرتی ہے لیکن آپ اب کیا اب چندہ کی شادی چھوٹے سے کروا رہے ہیں چھوٹا چھوٹا کون ہے خالد کی ورکشاپ میں کام کرتا ہے چندہ سے عمر میں پانچ چھ سال چھوٹا ہے کیا یہ میں کیا سدھ رہا ہوں آپ پا چندہ کی شادی ایک چھوٹے سے بچے سے کیسے ہو سکتی ہے شاکیلا ٹھیک کر رہی ہے سام کیا کروں میں میری تو سمجھ میں نہیں آرہا عباس کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے لیکن آپ کسی بھی لڑکی یا لڑکے کی شادی اس کی مرضی کے خلاف زبردستی کرانا شرعی اور قانونی جرم ہے لیکن یہ بات عباس کو کون سمجھائے آپ پریشان نہ ہو میں ان سے بات کر دو گا میں سمجھاؤں گا تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو لیکن میں جانتی ہوں عباس تمہاری بھی نہیں سنیں گے اس کا کوئی اور حل نکالنا ہوگا اور حل اور کیا حل ہو سکتا ہے اس کا یہ تو میں بھی نہیں جانتی لیکن کوئی حل نکالنا ہوگا اچھا آپ پریشان نہ ہو میں آج ہی ان سے بات کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات سمجھ جائیں گے آپ اتمنان رکھیں جندا کی شادیت چھوٹے بچے سے نہیں ہوگی اللہ کرے ایسا ہی خدا حافظ خدا حافظ اسلام بکی منکل والیکم اسلام کیا بات ہے تم کچھ پریشان لگ رہی ہو اور غصے میں بھی کیا ہوا نہیں ایسے کوئی بات نہیں گئے دیکھو بیٹا مجھے راشدہ آپ نے سب کچھ بتا دیا لیکن تم فکر منت کرو میں کسی چھوٹے سے تمہاری شادی نہیں ہونے لوں گا بلکہ جہاں تم چاہتی ہو وہیں تمہاری شادی کرواؤں گا چھوٹے سے نہ بھی لیکن اس سے اب نہیں ہو سکتی جسے میں چاہتی ہوں کیوں تم کسے چاہتی ہو چھو مجھے چاہتا تھا اس سے محبت کرتا تھا مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ مجھ سے اپنا ہر رشتہ ہر تعلق ختم کر چکا ہے دیکھو چندہ تعلق اگر سچا ہو تو کبھی ختم نہیں ہوتا اگر اس کی محبت تمہارے لیے سچی تھی تو یہ ٹوٹا وہ رشتہ دوبارہ جڑ سکتا ہے تم پریشان مت ہو ایک بار یہ چھوٹے سے شادی والا معاملہ حل ہو جائے تو میں خود تمہاری وہاں شادی کراؤں گا یا تم چاہتی ہو میں خود اس سے محنا ہوگا آپ سچ کہہ رہے انکر آپ ایسا کریں گے بلکل ایسا ہو سکتا ہے اگر میں ایسا کہہ رہا ہوں تو یقیناً جی ممکن ہے لیکن اب اس چہرے پر مجھے آنسو نہیں چاہی بلکل پہلے والی چندہ کی طرح اوکے تینکیو ابے ہو کہاں تھا تو دو گھنٹے سے ہن وہ استاد میں شیخ صاحب کی موٹر صحیح گنے گیا تھا شیخ صاحب کی موٹر ابھی دو دن پہلے تو ٹھیک ہو کر گئی ہے صحیح صحیح بتا کہاں گیا تھا استاد مشین ہے مشین کا کیا بھروسہ کبھی بھی غراب ہو سکتی ہے تیری نہ میں بڑی بڑی باتوں سے جانا بہت تنگ آ چکا ہوں مجھے صحیح صحیح بتا کہاں گیا تھا اور ایک بار بتا تجھا کیا خواب میں آیا تھا کہ شیخ صاحب کی موٹر خراب ہو گیا مجھے تو کوئی فون نہیں آیا ان کا صحیح صحیح بتا دے مجھے ورنہ میں ابھی تیرے دادے کو فون کرتا ہوں وہ تجھے آگے لے جائے گا نہیں استاد مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے آہ تو پھر بول کہاں گیا تھا تو صحیح صحیح بتا وہ میں چندہ باجی سے ملنے گیا تھا چندہ باجی سے چندہ باجی بہت اچھی لگ گئی تجھے وہ ہے ہی اچھی اچھا اچھی لگتی ہے تجھے بیا کرا دوں تیرا چندہ باجی سے بول نا شادی کرے گا آپ سے چندہ باجی مجھ سے کتنی بڑی ہے اور میں تو ابھی چھوٹا ہوں نا تو کیا ہوا ابھی چھ سات سال میں تو جوان ہو جائے گا کا مسئلہ تھوڑی ہے اور ویسے بھی چندہ باجی جیسی تجھے بی بی کام ملے گی اتنی خوبصورت اتنی پڑی لکھی سوچ دے نہیں استاد نہیں تو میں کام کرتا ہوں میں تیرے دادے کو بلاتا ہوں اور وہ تجھے آکے یہاں سے لے جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں استاد مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے میرے ساتھ رہنا نا بیٹا تو پھر تجھے وہ کرنا پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں سمجھا تو ایفی تمہاری بات ہوئی عمر سے ہاں چندہ میری اس سے بات ہوئی تھی لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا میں نے بہت پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے کچھ بھی بتانے سے ساف منا کر دیا اور جانتی ہے جندہ اس نے مجھے تم سے تم سے ملنے سے بات کرنے سے ساف منا کر دیا کیا ہاں مجھے بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ بھائی ایسا کیوں کر رہا ہے جندہ کیا سچ میں ایسا کچھ ہے جو تمہارے اور بھائی کی بیج یہ دوری پیدا کرنے کی وجہ بن رہا ہے کیونکہ جندہ وہ میرا بھائی ہے یار میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں وہ بغیر کسی وجہ کے ایسا کچھ بھی کہ رہی ہی نہیں سکتا ایسا کچھ نہیں ہے ایفی اگر ایسا ہے تو عمر کو مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا تمہیں پتہ ہے ایفی اوپر والے کی عدالت میں جب بندے کو سزا دی جائے گی نا تو اس سے پہلے اس کے گناہ بتائے جائیں گے مگر عمر نے تو مجھے بینا کوئی سوال کیے بینا کوئی گناہ بتائے ایسی سزا دیئے ایفی نا میں جی سکتی ہوں نا ہی مر سکتی ہوں رو درے دانی مانا دل میرا این چوٹ وی دادی جر لائی آپ سے ایک بات کرنی تھی ہاں کہو کیا بات ہے اور آج دابا بتا رہی تھی کہ آپ چندہ کی شادی کسی چھوٹے بچے سے کروا رہے ہیں ہاں تو تو یہ کہ آپ بات بھائی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں چندہ کی شادی ایک چھوٹے سے بچے سے کیسے ہو سکتی ہے یہ زیادتی ہے چندہ کے ساتھ بھی اور اس چھوٹے بچے کے ساتھ بھی تم کون ہوتے ہیں مجھے یہ مشورہ دینے والے یہ میرے گھر کا معاملہ ہے تمہیں اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے لیکن چندہ کے والد کا دوست ہونے کی حیثیت سے اس کا اچھا اور برا سوچنا میرا فرض ہے تم اس کے باپ کے دوستوں جو مر چکا ہے اور میں اس کی ماں کا شہر ہوں جو ابھی زندہ ہے بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ رکھو اور آئندہ میرے گھر کے معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے رشتے ناتے جو ہیں نا مجھے من سمجھاؤ کہ جو ہر بھائی نے کرایا کہ بہانے تم میرے گھر آتی ہو نا میں سب جانتا ہوں کسی باتیں کر رہے ہیں آپ میں اب تک فاموش ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا سب کچھ جانتا ہوں میں میں صرف راشتہ کی وجہ سے فاموش تھا پرنا کب کا اپنے گھر آنا بند کر دیتا تمہارا اب جاؤ یہاں سے آپ کو اس زلزام تراشی کا جواب میں بہت اچھے طریقے سے دے سکتا ہوں آپ بات بھائی لیکن اس وقت چندہ کی زندگی اور اس کا مستقبل ہی میرے سامنے سب کچھ ہے اور اسے شادی کے نام پر آپ کے اور آپ کے داماد کے گھٹی اپن سے کیسے بچانا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اور میں ایسا ضرور کروں گا عمر بیٹا کیا ہو گئے تمہیں جب سے چندہ والی بات ہوئی ہے تم نے تو گھر میں بات کرنا ہی چھوڑ دیئے نہ تمہارے آنے کا پتہ چلتا ہے نہ جانے کا پتہ چلتا ہے آخر ایسا کیا ہو گئے بیٹا مجھ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی مگر میں کرنا چاہتی ہوں آخر ہوا کیا ہے ایسی کیا چیز ہوگی ہے جو تمہارے چہرے سے مسکرات ختم ہوگی آپ کو یہی فکر ہے نا کہ میں نے چندہ سے منگنی کیوں ہتم کی مجھے چندہ کی فکر نہیں ہے مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے مجھے تمہاری فکر ہے عمر میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی میں دبائی جا رہا ہوں کیا کہا تم نے وہ اچھی جوب کی آفر ہوئی ہے دبائی جا رہا ہوں مگر دبائی کیوں بیٹا ہمارا یہاں پر اچھا خاصا گزارہ ہو رہا ہے صرف خاصا گزارہ کرنا ہی کافی نہیں ہے یہ سب تو اببہ کی میند ہے مجھے اپنا کریئر بنانا بات کریئر کیے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر تم اس لڑکی کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو تمہیں وجہ بتانی پڑے گی بھر بھر اس کا نام لے کے آپ کیوں مجھے حضرت دے رہی ہیں بس یہی سمجھ لیں وہ ایک تکلیف دے یاد تھی میرے لئے اور یہ تکلیف مجھے ساری عمر برداشت کرنی پڑے گی پس یہی کہنا چاہتا ہوں میں اس سے اور جانتی ہے جندا اس نے مجھے تم سے تم سے ملنے سے بات کرنے سے ساف منا کر دیا ہلو ایفی ہلو چاندا عمر دبائی جا رہا ہے عمر دبائی جا رہا ہے تمہاری بات ہوئی اس سے میرا تو فون بھی نہیں اٹھا رہا ہے ایفی ووڈ میں جانتی ہوں کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ کسی نے اسے میرے بارے میں برزن کر دیا ہے جندا عمر کوئی بات سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے نہ میری نہ امی کی کیا تم مجھے عمر سے ملوا سکتے ہوئے فی تم جہاں کہوگی جیسے کہوگی میں اس سے ملنے آج جاؤں گی بھی اسے ایک بار ملوا دو جندا حضرت گناہ ہے میرا کیا ہے دینا